نحمده و نصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان قجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو لیپرس آپ کے فیبرٹ انفارمیٹر چینل شعور انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کو ٹوپک ہے قربانی کے جانوروں کی ویڈیوز بنانا یہ ایک سوال ہے جو ایک بھائی نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں آج کل بہت سے قربانی کے جانور پالنے والے فام مالکان اپنے جانوروں کی تشہیر کے لیے ان کی ویڈیو بنواتے ہیں جن میں انہیں مارڈلز کی طرح پیش کیا جاتا ہے کہ جانوروں کی فروخت کے لیے اس طرح کے عمل کی اجازت ہے اس عمل سے حاصل کردہ کمائی حلال ہے اگر کوئی فرد اس طرح کی ویڈیو سے متاثر ہو کر جانور خرید لیتا ہے تو اس کی قربانی پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا یاد رکھئے کسی بھی جاندار کی تصویر کھینچنا بنانا بدمانا ناجائز ہیں خائص تصویر کشی کے لیے کوئی بھی کسی بھی قسم کا عالی استعمال کیا جاتا ہو جانداروں کی تصویریں ناجائز اور حرام ہیں لہٰذا جانوروں کی ویڈیو بنانا انہیں مارڈلز کی طرح پیش کرنا سب ناجائز ہے البتہ ایسے جانور خرید کر قربانی کرنے سے قربانی ہو جائے گی اس صورت میں فام مالکان کے لیے جانوروں کی ویڈیوز بنوانا یا خریدنے والے کا ان ویڈیوز کو دیکھنا دونوں ناجائز ہیں البتہ اس ویڈیوز کو دیکھ کر جانور کے خریدنے سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اگرچہ ویڈیوز بنوانے یا دیکھنے کا گناہ ان کو ہوگا میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ